سلسلہ جاری کبھا پر چھاپا مار کر تین مرد اور چار عورتیں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اس ایچو تھانہ روحیلہ والی انسپیکٹر چودری جاوید اکتر کی نگرانی میں پولیس کا سماجی برائیوں کے خلاف کاربائیوں کا سلسلہ جاری ہے مقبر کے اطلاع پر پولیس نے کبھا خانوں پر چھاپا مار کر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مصروف تین مرد اور چار عورتوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئی حوالات میں بند کر دیا اس موقع پر انسپیکٹر چودری جاوید اکتر نے کہا کہ روحیلہ والی پولیس جورم کے خاتمی کے لیے ہر وقت کوشہ ہیں اور جرائم کا خاتمہ ہی ابلین ترجیح ہے اور تھانہ روحیلہ والی کے حدود میں سماجی برائیوں کے خلاف کاربائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس سلسلے میں نہ ہی کسی کے سپارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی کے ساتھ کسی قسم کے ریایت برتی جائے گی خاریاں سے آپ کو اپٹیٹ کریں جہاں پر بہادر بچوں کی ڈکیتی کی کوشش نہ کام بنا دی گئی دکان میں گھسنے والے ڈاکوں کو پکڑ لیا بچوں اور علاقہ مکینوں نے ڈاکوں کی درگت بنا ڈالی اور دوسرا ساتھی پرار ہو گیا خاریاں سے آپ کو اپٹیٹ کر رہی ہیں جہاں پر تھانہ ڈنگا کے علاقے محلہ درزیاں میں دو مسلح ڈاکوں نے کریانہ سٹور میں لوٹ مار کی جنہیں دکان میں بیٹھے ہوئے بچوں نے دپوچ لیا ڈاکیت کیش کاؤنچر سے پینتیس ہزار روپے نقدی رکھا موبائل فون اور موبائل سمس کی لوٹ مار کر کے پرار ہونے لگے تو بچوں نے ایک ملزم کو پکڑ دیا پکڑے جانے والے ڈاکوں کی بچوں سمیت علاقہ مکینوں نے درگت بنا ڈالی پلستانہ ڈنگا کے مطابق ایک ڈاکیت مبشر حسین کو علاقہ مکینوں کے مدد سے گرفتہر کر لیا گیا ہے پلستانہ ڈنگا نے مقدمہ درج کر کے تفتیش بھی شروع کرتی ہے تھانہ وقیقی کے علاقے گاؤں بڑیاں والا میں ظلم کی انتہاد ارینہ دشمنی کی گیارہ سال قبل صلاح ہونے کے بعد مخالفین نے اپنی حویلی کے طرف جانے والے دو بچوں کے محنت کشباب کو تشدد کے بعد گولیاں مار کر اگواہ کر لیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے میں ظاکا شریف بے کیسے پوچھ میں باڑیاں والا میں درینہ دشمنی کی گیارہ سال قبل صلاح ہونے کے بعد مخالفین غلام قادر وغیرہ چار قسم مسلحہ نے کھیتوں میں کام کے لیے جانے والے دو بچوں کے محنت کشباب کو تشدد کے بعد گولیاں مار کر کار میں مضروبی حالت میں غواہ کر کے فرار ہو گئے سات روز گزر جانے کے باوجود مغوی شہباز اور مولا کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری نہ ہونے پر ورسہ سراپا احتجاج بن گئے ملزمان میرے بھانجے کو تشدد اور گولیاں مار کر قتل کرنے کے نیے سے اغواہ کر کے لے گئے دن دہارے چھوٹے بھائی شہباز کے اغواہ اور تشدد کے حوالہ سے اس کے بڑے بھائی زلفکار کا کہنا تھا کہ بھکھی پولیس نے مقدمہ مدعی زلفکار کے درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ تو درجکان لیا لیکن وہ اپنے مغوی بھائی کی گھر آمد کے لیے راہوں کو تک رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بھکھی پولیس ملزمان کے نرغے سے مغوی کو بادیاب کروانے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں پاک پتن میں انٹی کرپشن حکام کا ناجائز قابضین کے خلاف آپریشن نواہی گاؤں سے ایک کروڑ مالیت کی پندرہ کنال سرکاری ارازی واگوزار کروالی گئی ڈپٹیو ڈائریکٹر انٹی کرپشن روانہ فواد احمد نے کہا کہ انٹی کرپشن نے گاؤں کرپشن نے گاؤں ایک سو ایک سٹ ای بی سے پندرہ کنال سرکاری رکبہ واگوزار کروالیا واگوزار کروائے گئے ارازی کی مالیت ایک کروڑ روپے ہے قبضہ مافیا نے عرصہ دراز سے سرکاری ارازی پر قبضہ جمع رکھا تھا انٹی کرپشن حکام نے ارازی کا قبضہ محکمہ ریونیو کے حوالے کر دیا کچھا کھو کے نواہی گاؤں میں قبرستان کے جگہ ختم علاقہ مکین پریشانی سے دو چار اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتی ہے وہاں موجود اپنے نمائند زشان ملک سے جی زشان تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں کچھا کھو سے منسلک ایک نواہی گاؤں بائیس دس سار میں اور جہاں اس گاؤں کو قبرستان کے لیے جتنی بھی جگہ حکومت کی طرف سے لات کی گئی تھی وہ بلکل ختم ہو چکی ہے اور عرصہ پانچ سے سات سال ہو گئے جہاں پہ صورتحال کافی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے کہ کسی ایک قبر کی بھی مزید گنجائش باقی نہیں ہے جب بھی کوئی بندہ گاؤں میں وفات پاتا ہے تو سب سے پہلی اور سب سے جو بڑی پرشانی یہاں ظاہر ہوتی ہے وہ یہی کہ اب اس بندے کو کہاں دفنایا جائے اور ایک اور علمیہ بھی ہے کہ اس دیہات کے آس پاس جو تین چار دیہات ہیں وہاں سے بھی لوگ جب عزیز و قارب وفات پاتے ہیں تو انہیں بھی یہی پہ دفنا دیا جاتا ہے جس کی وئے سے یہ قبرستان بلکل فل ہو چکا ہے ابھی کسی مزید ایک قبر کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے اور اللہ حکام کو ذلعی انتظامیوں کو بارہا آگاہ کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی ایکشن نہیں ہوا اگر حکومت چاہے تو قبرستان کے آس پاس حکومتی ارازی دس سے بارہ اگر موجود ہے بروقت ایکشن لیتے ہوئے اس قبرستان کو جگہ الارٹ کی جا سکتی ہے جتنے بھی علاقہ مکین ہیں انہوں نے یہی درخواست کی ہے ان کی آلہ حکام کو یہی درخواست ہے بار بار اپیر ہے کہ جلد جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے بہت شکریہ تفصیلن آگاہ کرنے کے لیے تو دوسرے جانے مرید کے مانا والا ڈی ایس پی ریاض کو آئینہ دکھایا تو برا مان گیا گزشتہ روز ڈی ایس پی کی سرعام سگرٹ نوشی کی خبر نشر کی گئی جس کی وجہ سے نجھے ٹی وی کیمرامین پر جھوٹا بے بنیاد مقدمات درج کروا لیا گیا ڈی ایس پی ریاض کی سرعام نازیبہ گالیاں اور دھمکیاں واضح رہے ڈی ایس پی ریاض آنے والے سائلین سے اکثر نارواز سلوک رکھتا ہے اور اس کے خلاف شکایات کے امبار ہوئے علا حکام کو اس کے خلاف مرکمانہ کاربائی کے لیے کئی بار مطالبہ کیا گیا سرکل سفتر آباد کے صحائفیو سیول سوسائٹی سیاسی و سماج شخصیات کے ساتھ ساتھ تاجروں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈی ایس پی ریاض کو فوری طور پر موطل کیا جائے اور سرکل سفتر آباد لوگوں کو انصاف مل سکے آئی جی پنجاب اور ڈی پیو شخص پورا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے گگو منڈی میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کے پیشنس ہے وزارت تعلیم نے تمام سکولز کالجز چوشن سینٹرز تو بند کروا دیئے آج چھٹی کا دوسرا روز ہے تو مارکٹس اور بازاروں میں شہریوں کی بڑی تعداد اپنے بچوں کے ہمرا شاپنگ کرتی نظر آ رہی ہے مزید جانتے ہیں اس وقت محمد نمائندے سے محمد سعید چودری سے محمد سعید بتائیے گا بازاروں میں کس طرح سے رشت دیکھتے ہیں ہنج بلکل کورنا وائرس کے مریضوں میں شدت آتے ہی جو حکومت پنجاب کی جانم سے سکولز یونیورسٹریز تو بند کر دی گئی ہیں لیکن شہریوں کے بڑی تعداد نے اپنے بچوں سمیت بزاروں کا روح کالی ہے اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ سکول نہ بند کرتے اور ایس سو پیس پر عمل درامت کرواتے ہوئے وہ بچوں کی تعلیم کو جاری رکھتے جس سے بچے جو ہیں وہ کرونا بابا سے زیادہ محفوظ رہ سکتے تھے اب ایک تو یہ ہے کہ سکول بند ہونے سے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی لاک ڈاؤن میں بھی سکول جو ہیں حکومت کے جانب سے بند کیے گئے تھے اور اب بھی بند کر دئیے گئے ہیں بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم سے بھی محروم ہو رہے ہیں ہاں جی بلکل جیسا کہ آپ نے ایک شہری کے بات سنی ان کا یہی کہنا ہے اگر حکومت پنجاب نے سکول بند کر کے ایس سو پیس پر عمل درامت کروانا تھا تو وہ بزاروں کو بھی وہ بند کرتے یا بزاروں میں مکمل ایس سو پیس پر عمل درامت کروایا جائے مہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو دوسرے جانب تاندیہ والا میں پنجاب بار کانسل کے الیکشن کے سلسلے میں گہما گہمی اروج پر وکلا اپنی نمائند گاہن کے حوالے سے پر جوش ہے اسی حوالے سے مزید جانتی ہیں تاندیہ والا پولنگ سٹیشن سے ہماری نمائندے سید مصب غصنبی جی بتائیے گا جی ہاں بالکل تاندیہ والا بار میں پنجاب بار کانسل کے الیکشن کے لیے گہما گہمی اروج پر ہے تمام جو ہیں لوگ کانڈیڈیٹس جو ہیں ان کے یہاں پہ جو نمائندگان ہیں پولنگ ایجنٹس ہیں وہ اپنے طریقے سے سرگرم ہیں اور تمام جو ہے احباب کے لیے وہ پولنگ کا عمل جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمیر اسلام وٹو صاحب جو کہ میاں نوارو لکھ صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں میں ان سے بات کروں گا اور ان سے آج کی الیکشن کے بارے میں جو ویوز ہیں وہ لے ہوں گا جی اسلام علیکم بھر بھئی جی ویوز سلام جناب مرسا بھی بہت شکریہ مرسا بھی آپ نے ٹائم دیا ہے تو آج چونکہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ پنجاب بارکانس کے الیکشن مناقت ہو رہے ہیں تو اس میں میاں انوارو لکھ صاحب فیصلہ باس سیٹ پر جو ہے وہ کانڈیٹ ہیں ہمارے تو میاں صاحب کے تھوڑا سا تعرف کروا دوں کہ میاں صاحب پروفیشنل وکیل ہیں اور ہم ان کی پوری وکلا کمیونٹی کی ڈگنیٹی اور بیٹرمنٹ کے لیے میاں صاحب کوشش کر رہے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ میاں صاحب کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہے جی ہاں بالکل میاں نوارو لکھ صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بہترین ہے تمام جو باقی بارز ہیں وہاں سے بھی جو انفارمیشن کے مطابق ان کی جو پوزیشن ہے وہ سپرونگ ہے اور میاں نوار صاحب ایک پروفیشنل وکیل بھی ہے بہت شکریہ مصب غزنوی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ظلائی انتظامیوں کے طرف سے سارپین کو سستی سبزیوں اور پھلوں کی پراہمی کے لیے منڈیوں میں نلامی کی مانیٹرنگ جاری ہے رپٹی کمیشنر آغا زہیر عباس شہرازی نے علیہ السب خود سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کر کے اپنے نگرانی میں بولی کروائی انہوں نے آلو پیاس ٹیماتر ادرک کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بارے معلومات پھری ہدایت کی کہ بولی نرخ کم سے کم رکھی جائے تاکہ کم نرخہ پائدہ عام مارکٹ میں خریداروں کو ہو سکی انہوں نے کہا کہ بولی سے قبل دیگر اصلہ کی منڈیوں سے بھی نرخہ تقابلی جائزہ لیا جائے بغیر ماس کسی کو منڈیوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے بعد ازا ڈیپٹی کمیشنر نیش شہر کے مختلف علاقوں میں سپائی کے صورتحال بھی چیک کی ہے ہیڈ سیفن روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور ٹرک میں خوفناک تسادم حادثے کے نتیجے میں دو افراد جام بھک ہو گئے تحصیل ملسی ہیڈ سیفن روڈ پر ننگیلا موٹر کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور ٹرک میں تسادم خوفناک تسادم میں دو افراد موقع پر جام بھک ہو گئے دونوں افراد ٹریکٹر ٹرالی پر ساوار تھے حادثات ایز رفتاری کے باعث پیش آیا جن کی ابھی تک شناکت نہیں ہو سکی دونوں جام بھک اپراد کی ریڈ باری تحصیل ہیڈ کوارٹر سفتحال ملسی بھیج دی گئی ہے بہاول پور جسٹرنگ ایڈ سیشن کورٹ میں ملک بھر کی طرح ممبر پنجاب بار کانسل کے لیکشن جاری ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے غلام مرتضی سیجی غلام مرتضی بتائیے گا ملک بھر کے طرح آئیں یہاں پر بھی الیکشن کولنگ کا عمل جاری ہے ممبر پنجاب بار کانسل کے الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مقید مقید میں سفر کسی ربانک صاحبوں سے جانی کچھ کرتے ہیں اس حوار اس کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہمارے الیکشن ہوتے ہیں ممبر پنجاب بار کانسل کے اس میں پورے ڈیویجن ممبر پنجاب بار کانسل کو ایڈیکٹ کیا جاتا ہے جس میں باول پور کی ٹین سیٹیں ہیں پرینیر خان کی دو سیٹیں ہیں باول نگر کی ایک سیٹیں ہیں اور یہ آگے ریپریزنٹ کریں گے ہمیں پنجاب بار کانسل میں اور وہاں ہمارے چیئرمین بائیس چیئرمین اور یہ اس طرح سے ہی کمیٹی بنتی ہے جو پنجاب کے پورے پنجاب کے معاملات کو بکلا کی بیلتیر کے لیے بکلا کی بیلتیر کے لیے اور بکلا کی اچھائی کے لیے کام کرتے ہیں چونیا میں بھی پنجاب بار کانسل کے الیکشن جاری بکلا کی بڑی تعداد موجود اور اپنی امید بار کو ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے سرگرم پاکستان بھر کی طرح لاہور سیٹ کے لیے بھی سولہ امید بار اور قصور سیٹ دوہ امید بار کے جیت کے لیے بکلا کا چونیا بار ایسوسییشن میں ووٹوں کی کاسٹ کے لیے گہما گہمی جاری ہے پولنگ آٹھ بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوئی جو شام پانچ بڑے تک چاری رہی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی ایس پی چونیا خالی لبن پولس کی بھارین افری کے ساتھ موجود بکلا اپنی امید باروں کی جیت کے لیے پرازم ہیں کروڑ پکا روڈ دھنوٹ کے خریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹک کر ایک خاتون موقع پر جان بھگ تین بچوں سمیت شار افراد زخمی ہو گئے کروڑ پکا روڈ دھنوٹ کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹک کر اطلاع ملتی ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹی موقع پر پہنچ گئی حادثے میں موٹر سائیکل سوار تین بچوں سمیت شار افراد زخمی جب کے خاتون موقع پر جان بھگ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو حادثے کے متاثرین میں میاں بیوی اور ان کے تین بچے شامل ہیں ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد صلیہ سبطال منتقل کر دیا حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر پولیٹیکل اسسٹنٹ کا تحصیل کوہ سلمان کے علاقے فاصلہ کا دورہ کیا گیا اسسٹنٹ محمد حمزہ سالک نے کھلے کے چہری لگاتی ہوئے قبائلی عوام کے مسائل سن کر موقع پر حل کرنے کی احکامات بھی جاری کیے فاصلہ میں کھلے کے چہری لگاتی ہوئے پولیٹیکل اسسٹنٹ محمد حمزہ سالک نے تفصیلی مسائل سنے شہریوں کے جانب سے دی جانے والی درخواستوں پر کہا کہ وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر کوہ سلمان کی لوگوں کی مسائل ان کی دہلیس پر حل کیا جا رہی ہیں لوگوں کو مکمل سہولیات ورہام کرنے کے ہر ممکن اقتامات کیا جائیں گی لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر ہر رہی ہیں حاصل پر میں منشیات فروش ہوئے پھرے لاغام اور آپ کو بتائیں کہ حاصل پر میں منشیات بے لاغام پھر رہی ہیں منشیات کا دھندہ کرنے والے افراد کھلے آؤ منشیات فروف تو کرنے لگے ریل بے لائن پر منشیات کے آدھی افراد کو ہیروائن ڈیلیور کیا جانے لگی جس سے نا صرف نوجوان نسل ہیروائن کے نشے میں مفتلا ہونے لگی ہیں مزید جانتی ہے ہماری نمائندے وسیم بخاری سے وسیم بخاری انتظامیہ کہاں سوئی پڑی ہے جبکہ سے قبل منشیات فروشوں پر کنٹرول کیا گیا تھا یہ ریل بے لائن سانہ سٹی کی حدود میں واقعہ چند فیٹ کے فاصلے پر ہے آئیے بات کرتے ہیں ایسے جو راو شروعہ بابرسہ موجود ہے سر بتائیے آپ کہ کنٹرول کرنے کے لئے منشیات فروشوں پر کیا حکمت ہم نے تیار کیا ہے جیل عبداللہ قبل ازیم بھی بڑا اچھا کنٹرول کیا تھا ان کے اوپر انیس مقدمات پچھلے مہینے درج کیے تھے بارہ مقدمات رواں ماں میں بھی درج کیے گئے ہیں اب کچھ شکایت ہیں ریل بے لائن کے پاس باہر سے کچھ لوگ آ کے منشیات بیجتے ہیں ان کے لئے ہم نے ایک حکمت احمدی تیار کیا ہے سیول کپڑوں میں ملازمان دکھائے ہوئے ہیں انشاءاللہ بہت جلد کریکڈاؤن جی بی کل نیسج اور راو شہزاد بابر صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ بہت جلد ان کے خلاف کریکڈاؤن کیا جائے گا ٹیمیں کام کر رہی ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام کریں بہت جلد ان کو گریف سائز رکھے چلان کیا جسٹرک پولیس آفیسر بہاولپور کا پولیس دھانا عباس نگر کا دورہ موجودہ ریکارڈ چیک کیے گئے جسٹرک پولیس آفیسر بہاولپور حسن مشتاق سکھیرا نے پولیس دھانا عباس نگر کی فارمل انسپیکشن کی اور ریکارڈ چیک کیا اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل سفتر بہاولپور محمد عاصف رشید اور ایسے چو تھانا باس نگر ریاض احمد فیاض اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے آفیسر مذکور نے تھانا کا ریکارڈ سفائی ستھرائی اور کرائم ریکارڈ کو چیک کیا حوالات میں بند ملزمان اور مقدمات کی تبتیش کی پیش رفت کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کی کروڑ پک کام اے تیس نومبر کو ملتان جلسے کے حوالے سے مسلم نگنون دیویشنل صدر ملتان امنی عبد الرحمن کانجو کے رہائش کا پر کارنر میٹنگ کا اینکات کیا گیا کارنر میٹنگ میں ایم پی اے جہنگے سلطان بھٹا سابق ایم پی اے پیر آمر اقبال شاہ کے شرکت سابق شرمنز کانسل اور ہلکے کی آوان کی کثیر تعدات میں شرکت کی دیویشنل صدر عبد الرحمن کانجو کا کہنا ہے کمران نیازی کہتے تھے کہ ہم اپوزیشن کو کنٹینر دیں گے مگر انہوں نے تو ہمارے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہمارے جلسے کی مہم پولس چلا رہی تھی جتنے مرضی رکاوٹیں ڈالی جائیں جلسہ ہو کر رہے گا نالائک حکومت نے مہگائی بد امنی بے روزکاری لا قانونیت میں لا محدود اضافہ کر دیا ہے عوام کے مشکلات کے لئے نکلنے والے سیاسی ورکرز اس نالائک حکومت سے چھٹکارے کے لئے اپنا حصہ دال کر پوری قوم کی نمائندگی کر رہی ہیں لیاقتور میں علاباد مائنز میں بیس ورچوڑا شگاہ پڑ گیا گزشتہ رات رہے نہر میں بغیر اطلاع کے پانی چھوڑا گیا جس کے باعث وسیعی پر پانی سے فصلے زیرہ آب آ گئیں گزشتہ رات میکمہ انہار نے بغیر اطلاع کے نہر میں پانی چھوڑ دیا نہر میں پانی آتی ہی نہر کا بند ٹوٹ گیا جس کے باعث پانی دے ہاتھوں میں گز گیا اور تیار فصلے زیرہ آب آ گئیں میکمہ انہار کاملا آٹھ گھنٹے کی تاخیری سے پہنچا کسانوں کا میکمہ انہار کے خلاف شدید احتجاج عالی حکام سے انصاف رہم کرنے کا مطالبہ کر دیا عارف والا کے نواہی گاؤں میں میکمہ انٹی کرپشن کی قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کاربائی قبضہ مافیا سے کروڑ مالیت کے پندرہ کنال سرکاری رازی واگو ظاہر کروالی عارف والا میں میکمہ انٹی کرپشن حکام نے ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن رانہ فواد احمد کی سربراہی میں قبضہ مافیا کے خلاف پریک ٹاؤن کرتی ہوئے گاؤں سے پندرہ کنال سرکاری ذرائی رکبہ واگو ظاہر کروالیا واگو ظاہر کروائے گئے عراضی کی مالیت ایک کروڑ پہ بتائی گئی قابضین کئی سال سے سرکاری عراضی قبضہ جمع رکھا تھا واگو ظاہر کروائے گیا سرکاری رکبہ میکمہ ریبنیو کیس پر دکرتیا کیا ہے جڑاوالا پنجاب بھر کی طرح ممبران پنجاب بار کانسل کے جناو کے سلسلے میں جڑاوالا میں بھی پولنگ کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے پیسلا بات کی چار سیٹوں کے لیے اٹھارہ امید بار میدان میں موجود ہیں جن کے درمیان سخت مقابلہ مطبقی ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں جڑاوالا سے اپنے نمائندے کاسیم حسین سی جی کاسیم کیا معاملہ ہے یہ جڑاوالا بار اسیسیشن میں موجود ہوں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب بھر کی طرح جڑاوالا میں بھی جو پنجاب سیٹ کے لیے الیکشن کا جو چناو ہے وہ آج ہو رہا ہے اور جڑاوالا بار میں جو ووٹنگ کا سنسلہ ہے وہ جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ صدر بار اسیسیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالسلام صاحب موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سیلیکشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی سر بتائیے کہ جو آج الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پورے پنجاب کی طرح جڑاوالا بار میں بھی پنجاب بار کی سیٹوں کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں مجموعی طور پر یہاں ہر وکیل ساتھ ووٹ کاسٹ کرے گا جنگ سیٹ، ٹوبا سیٹ اور چنہوٹ سیٹ چار سیٹیں فیصل آباد کے لیے الیکشن پورے پنجاب کبزے سے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ شراب برامت کر لیے گے اٹیک پولیس نے مختلف علاقوں میں جرائم پیش آفرات کے خلاف و کاربائیاں کرتی ہوئے سات ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے کبزے سے تین کلو سے زائد منشیات بیس لیٹر شراب اسلحہ اور گولیاں برامت کر لی پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مختلف تھانا جات میں مختلف دفعات کے تحت مقدمات درچ کر کے مزید تفتیش بھی شروع کر دی ہے پنجاب آر کانسل کے انتخابات کے لیے مزفرگڑ میں بھی پولنگ کا سلسلہ جاری زلہ کی دونشستوں میں تیرہ امید بار مد مقابل ہیں پنجاب آر کانسل کے لیکشن کے حوالے سے مزفرگڑ کے چہری میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے مزفرگڑ سے تیرہ امید بار دونشستوں پر مد مقابل جبکہ زلہ بھر میں دو ہزار سے زائد ووٹرز مکلا اپنا حقرد ہی استعمال کر رہی ہیں پولنگ کا سلسلہ سب نو بجے شروع ہوا جو شام پانچ بجے تک جاری رہے گا الیکشن کے مناسبت سے زلہ کے چہری میں امید بار ہو اور ان کے حامیوں کی کثیر تعداد کے چہری میں موجود ہے تنگبانی میں سندھ یونائٹیڈ پارٹی کے طرف سے سندھ ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے چہری کائنکات کیا گیا اس موقع پر ایسیو پی کے کارکنان اور گاؤں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مزید جانتے ہیں عبدالرزاک کی اس رپورٹ میں سندھ کے کلچر ڈے قریب آتے ہی پورے سندھ کی طرح تنگبانی میں ایسیو پی کی طرف سے مچ کچھری کا انعقاد کیا اس موقع پر ایسیو پی کے کارکنان اور گاؤں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی چیر اسمبر کو سندھ کے ثقافت عید کے طور پر منا رہے ہیں اور ہر سال دسمبر آتے ہی نومبر کے مہینے میں ہم مچ کچھری لگاتے ہیں مزید ایسیو پی کے رینماوں کا کہنا تھا کہ سندھ پانچ ہزار سال پرانی تحزیب اور شناکت رکھتی ہے چھے ڈسمبر کو ہم عید کے دن کے طور پر منائیں گے کامیرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرزاک ٹی وی ٹوڈے سنگوانی پنجاب آر کے الیکشن کا سلسلہ جاری ویہاری میں بھی پولنگ جاری پولنگ سب نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے بغیر کسی وقفے سے جاری رہے گی پنجاب آر کانسل کے انتخابات کا سلسلہ جاری ہے ویہاری میں بھی دو سیٹوں پر بارہ امیدوار اپنی قسمت آزمائے کر رہی ہیں پولنگ سب نو بجے سے شروع ہو کر بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی ویہاری ملتان ویون کے لیے پنجاب بار کانسل میں کل نو نشستے مقدس ہیں جنمیسز زلہ ویہاری کے لیے دو زلہ خانوال کے لیے دو زلہ لودھرا کے لیے ایک جبکہ زلہ ملتان کے لیے چار نشستے مقدس ہیں ویہاری میں دو سیٹوں پر بارہ امیدوار حصہ لے رہی ہیں ملتان ویون میں کل ووٹرز بکلا کی تعداد نو ہزار نو سو چھانبے ہے جبکہ بار ویہاری میں نو سو پچاس ووٹرز اپنا رہا کے رائد ہی استعمال کامیاب کاروائیاں مختلف کاروائیوں میں اٹھاسی لیٹر دیسی شراب برامت ملزمان گرفتار مقدمات درج کر لیے گئے لال سونارہ میں پٹرولنگ پولس کی اے ایس آئی سناؤلا نے مختلف کاروائیوں میں اٹھاسی لیٹر دیسی شراب برامت کر لیے پٹرولنگ پولس نے محمد عمران سے تیس لیٹر دلشاد سے اٹھائیس لیٹر اور سبتر سے تیس لیٹر دیسی شراب برامت کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہن کے خلاف مقدمات درج کر کے قانونی کاربائی شروع کر دی منشیات پروش عرصہ دراز سے شراب کا دھندہ کرتے چلے آ رہے تھے شیخو پورا سرگودہ روڈ پر تیز رفتار ویگن کے رکشہ کو ٹک کر حادثے میں رکشہ سوار ایک شخص جام حق جبکہ ایک خاتون کو زخمی حالت میں اس افتال منتقل کر دیا شیخو پورا نبی پورا سرگودہ روڈ پر تیز رفتار ویگن نے رکشہ کو ٹک کر مار دی اور حادثے میں رکشہ سوار ایک شخص جام حق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اشیخو پورا کی امدادی ٹیم نے زخمی خاتون کو طبی امداد کے بعد ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر سبتال شیخو پورا منتقل کر دیا جام حق شخص کی لاش پولس کے حوالے کر دی جام حق ہونے والے شخص کی شناک باون سالہ شریف کے نام سے ہوئی جو کی رہائشی بتایا جاتا ہے آئی جے پنجاب پولس انام غنی کے حکامات اور اڈیشنل آئی جے جنوبی پر کپٹن ریٹائر سفر اقبال کی ہدایت پر ڈی پیو محمد علی وسیم شہریوں کو انصاف کی بروقت پراہمے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ڈسٹرک پولس آفیسر محمد علی وسیم نے ڈی پیو آفیس کے سبزازار میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا مزید دیکھتے ہیں خانوال سے بیورو چیف اتنان رسول کس رپورٹ میں آئی جی پنجاب پولس انام غنی کے حکامات اور اڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کپٹن ریٹائر زفر اقبال کے ہدایت پر ڈی پیو محمد علی وسیم کو انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے مترک کیا ڈسٹرک پولس آفیسر محمد علی وسیم کا ڈی پی آفیس کے سبزازار میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا ڈی ایس پی ایڈکوارٹر لیاکتالی بھی ان کے ہمراہ تھے ڈی پیو محمد علی وسیم نے کھلی کے چہری میں سالین کے شکایت سونے اور مسائل اور متلکہ افسران کو فوری حل کرنے کے اکامات بھی جاری گئے انصاف ہر شہری کا حق ہے جو اسے ملے گا انصاف کی راہ میں رکاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی پولیس افسران شہریوں کے ساتھ خوش اکلاکی سے پیش آئے اور عوام دوست پولیسی کو فروغ دیں انصاف کی بروقت فرامی میں حیل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا عوام کے مسائل کے حل کے لیے شکایت کا اضالہ کے لیے میرے دروازے ہما وقت کھلیں اور تھانوں میں آنے والے سائلین کی بروقت مدد کی جائے گی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ادنان رسول بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے خانے وال علاہ آباد اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا کے تجاوزات کے خلاف آپریشن کئی دکانداروں کا سامان ضبط اور چار افراد گرفتار کر لیے گئے علاہ آباد میں اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا ادنان بدر نے مینسپل کمیٹی ملاسمین کے ہمراہ کنگن پور روڈ پر سمیت شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا دورانے آپریشن تجاوزات قائم کرنے والے کئی دکانداروں کا سامان کب سے ملیا گیا جبکہ چار دکانداروں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا ادنان بدر نے واضح کیا کہ کسی بھی فرد کو تجاوزات قائم کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی پنجاب بار کانسل کی الیکشن چکوال نشست پر بھی وکلا ڈسٹرک بار سمیت تحصیل بار اسوسییشن طلاق گنگ اور چودہ سیدن میج بوٹ کاسٹ کر رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ چکوال میں بھی پنجاب بھر کی طرح ممبر پنجاب کانسل کی ایک نشست پر الیکشن ہو رہا ہے ڈسٹرک بار چکوال کے ہاتھے میں ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج اور سینئر سیول جج سیول ڈویین کے عدالتوں کو پولنگ سٹیشن بنا دیا گیا راولپنڈی ڈویین میں پنجاب بار کانسل کے تیس امید باروں میں مقابلہ بھی ہوا ڈسٹرک بار چکوال میں پنجاب بار کانسل امید باروں کے سپورٹرز مقلہ نے کیمپ آفیس بھی بنا رکھی ہیں مقلہ میں سیلیکشن کے حوالے سے انتہائی جو شو خروش پایا جا رہا ہے پنجاب بار کانسل چکوال نشست کے لیے تین امید باروں میں مقابلہ بھی جاری ہے ناروبال میں ڈیپٹی کمیشنور زہیر حسن نے اے ڈی سی آر آئیشہ غزنفر کے حامرہ ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرز از ابتال میں انصداد پولی مہم کا اقتطاق کر دیا آزلہ بھر میں پولی مہم تیس نومبر سے چار دسمبر تجاری رہے گی مہم کے دوران تین اور پانچ سال سے کم عمر کے تین لاکھ اٹیس ہزار دو سو باستٹ بچوں کو پولیوں کے کترے بھی پلائے جائیں گے جس کے لیے سات سو چیانوے ٹی میں مقرر کر دی گئیں ڈیپٹی کمیشنر ناروبال نے اس موقع پر ڈی ایچ کیو ایس اختال میں ایمرجنسی میڈیکل میڈیسن سٹور اور دیگر شعباجات کے علاوہ بلخصوص ڈائلیسز یونٹ میزر علاج مریضوں کی خیریت دریافت کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اجتماعی کوششوں کی بدورت جلد ہمارا ملک جلد ہی مکمل کامیابی حاصل کر لے گا کرپشن منظریام پر لانے والے ملازم کا کانٹریکٹ منصوخ کرنے کے خلاف کشمور میں احتجاج کیا گیا مظاہرین نے کہا کہ سی ای او محمد ڈتل کی کرپشن منظریام پر لانے کی سزا دی گئی مزید جانتی ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے اکرار علی فراز سے اکرار علی فراز اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل کشمور کے قریب میں دیرہ مورڈ میں موجود ہوں جہاں پہ سرسو کی جانب سے ایک اپلائی کو ہٹایا گیا ہے ان کی جانب سے یہاں پہ احتجاج جاری ہے یہ مزید ان سے بات کر رہے ہیں تو ان کا کیا کیا ہے مجھ رہی ہے مجھ رہی ہے کہ صرف میرے ایک بندے کا کانٹرٹ کلوز ہوا ہے اور دوسروں کا چل رہا ہے کرپشن کے حوالے سے میں نے ان کی نساندگی کی تھی اس وجہ سے صرف میرا ہی کانٹرٹ کلوز کیا گیا ہے مطالبہ یہ ہے کہ سی او کو ہٹایا جائے اور جو گھرے ہیں ان کے فیزیکل ویریفیکیشن کی جائے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی کو ایک کو جو اینا یہاں سے اپنے جوب سے نکال دیا ہے جو نمائدہ بندے وہاں پہ تھے اور جو ان سے جونئر ہیں ان کو رکھا ہوئے یہ مطلب عالی درجے کی جو اینا کرپشن ہے بھائی ان کرپشن والوں کو جو اینا ایکسپوس کرنے کے پیچھے ہے اور اس کو ہی نکال دیا جی بالکل آپ نے بلائے کہ باتیں سنیے ان کا یہی کہنا تھا جو سی او ہے اسے ہٹایا جائے اور جیسے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے کھپڑو کے نواہی علاقے میں صوفی شائر منٹھار فقیر راجڑ کے پچاسویں عرز کی تقریبات منقیت کی گئی درگاہ کے گدی نشین فقیر محمد بکش زامن نے درگاہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانے کے رپورٹ کر رہی ہیں عبدالرزاق راجبوت کپڑو کے نواہی علاقے خانی راجڑ میں شند کے مشہور صوفی شائر منٹھار فقیر راجڑ کا پچاسی میں عرز کی دو رضا تقریبات منقیت کی گئی پچاسی میں عرز مبارک کی تقریبات کا آگاہ درگاہ کے گدی نشین فقیر محمد بکش زامن نے درگاہ پر پھولوں کی چادر چڑھا کر کیا ہم حضرت فقیر منٹھار سائن علیہ رحمت کا یہ پچاسویں عرز مبارک بنا رہے ہیں ان میں بہت دور دراز سے فقیر سائن کی جو عقیدت مند ہیں وہ پنجاب سے بھی آئے ہیں سندھ کے کافی حیثوں سے آئے ہیں وہ ہر سال جو ملہ ہوتا ہے اس میں بہت دور دراز سے عقیدت مند آتے ہیں حضرت منٹھار فقیر رحمت اللہ علیہ سندھ کے بڑے صوفی بزرگ ہیں شاعر ہیں اور فقیر صاحب کی شاعریہ میں محبت کا پیغام ہے ہم ان کا پیغام ہے اور ان کی شاعریہ ایک وسیع ایک ایسا اس دھرتی کے لئے پیغام ہے جس میں ہم سب لوگ مل کے ہم ان کے ساتھ رہ سکے محبت کے ساتھ رہ سکے اور جو بھی درشوں کی یہ میسیج ہے ان میں روح کو سکون ملتا ہے تقریبات کے موقع پر سندھ کے مشہور صوفی فنگاروں جن میں مانجی فقیر برکر جمال فقیر سکندر فقیر سمیت دیگر فنگاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اس کی دو روزہ تقریبات میں منٹھار فقی راجڑ کے عقیدت مندو اور جائرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ اولیاں اور بزرگووں نے امن پیار اور بائی چارے کا درس دیا ہے یہاں آ کر زینی سکون ملتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالعزا گرائز پود ٹی وی ٹو دیکھیں نشہرہ سمیت پاکستان بھر میں تیس نومبر سے اپول مہم کا آگاز کیا جا رہا ہے ذلعی انتظامیہ نشہرہ کے مطابق مہم کے تحت پانچ سال سے کم عمر بیس لاکھ ساٹھ ہزار بچوں کو پولیوں کے قطرے پلانے کے تمام تر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ریپورٹ کریں گے نشہرہ سے ماجد خٹک پیاج کی فصل اتری تو دام گرے اور گرتے گئے ستائیسو روپے فیمن پروکت ہونے والا پیاج فیمن آٹھ سو روپے تک مہنچ گیا تو کاسٹگر سراپہ احتجاز ہو گئے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد سے جلد اس کو سندیدگی سے لیتے ہوئے ایکسپورٹ کھولے تاکہ ہماری فصل فوراں جو ہے وہ جانا شروع ہو جائے اور اسے ذریعے مبادلے کے ذخائر بھی بڑھیں گے اور جو امپورٹ ہو رہی ہے ایران سے افغانستان سے وہ فل فور اس کو بھی بند کیا جائے تاکہ ہمارا سرمایہ بھی بچے اور کسان اپنی کچھ نہ کچھ سال کا جو خرچہ ہے وہ اپنا نکال سکے اپنے بچوں کا خیال کر سکے پیاج کے ادام بڑھاؤ کسان کو تباہ ہونے سے بچاؤں کے فلک شگاہ فنارل بلند کرنے والے یہ ہیں ٹنڈولیار کے کاشتکار اسی لئے ہم وفاق سے مطالبہ کرتا ہی جب ہماری تیار کرونا وائرس کے دوسری لہر سے انوشہرہ میں خاتون سمیت دو افراد جانبھرک شہر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد ایک سو تک پہنچ گئی تفصیلات بتا رہی ہیں ماجد خٹک اپنے اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے دوسری لہر کی پیدر پیوار ڈسٹیگنو شہرہ میں جاری ہے اب تک ایک سو ایک افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے میرزا اوزگر نے میڈیا کو بتایا کہ کرونا وائرس کے دوسری لہر سے اب تک ایک خاتون سمیت دو افراد جانبھرک ہو چکے ہیں اس وقت ایز اف ناؤ ایک سو ایک بندے ہمارے ایکٹیف بیمار ہیں جو کرونا سے انفیکٹڈ ہیں لیکن ان میں سارے کے سارے ہم نے لوگ ڈاؤن میں امپلیمنٹ کیا ہوئے سمارٹ لگ ڈاؤن اور وہ گھروں میں ان کو ہم نے پابند رکھا ہوئے ہمارے پچھلے دس دنوں میں ہماری ایک کیجولٹی ہوئی ہے خاتون ہے نوشیرہ کی اس کے بعد ہمیں کل رات کو ایک اور ریپورٹ ہوا اور وہ بھی اسلامباد میں ڈیت ہوئی تھی اور ان کو کل شفٹ کیا گیا ہے تو ٹوٹل اس وقت ہمارے پر دو کیجولٹیز ہیں کرونا وائر سے متاثر افراد کو گھروں پر کارنٹائن کر دیا ہے جبکہ متاثر افراد کی تعداد زیادہ ہونے کی باجہ سے کئی مقامات پر سمارٹ لگ ڈاؤن بھی لگا دیا گیا اس وقت تین سو تین سو تین سفرات کے ٹیس ریزلٹ ویٹنگلس میں ہیں جبکہ ایس او پیز عمل درامت کو یقین ہیڑانے کے لیے ڈسٹنگلس میں کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر بازاروں کا معاینہ بھی کیا جا رہا ہے لڑکی سے زیادتی کا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر ایس ایس پی گھوٹکی نے واقعہ کا نوٹس لے لیا سترہ سالہ افثانہ کو تین افراد نے گھر میں گھس کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا گھوٹکی کے نواحی علاقے میں سترہ سالہ افثانہ کو عویس اور سجاد سمیت تین افراد نے گھر میں گھس کر درندگی کا نشانہ بنایا تھا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سی ایس ایس پی گھوٹکی نے نوٹس لے کر انکوائرک کا حکم دیا متاثرہ خاندان کے مطابق میڈیکل اور مقتمہ درج کرنے سے انکار کیا گیا ہے پرانی کوئے سے اینٹے نکالنے کا لالش دو زندگیاں نکل گیا چکوال میں دو افراد پرانی کوئے سے اینٹے نکالنے کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے جامحک ریسکیو ٹیوو کی چار گھنٹہ اپریشن کے بعد لاشے نکال دی گئیں چکوال کے نواہی گاؤں میں پرانے کوئے سے اینٹے نکالتے ہوئے دو افراد ستائیس سالہ ناصر عباس اور ساٹھ سالہ محمد رضا مٹی کا تودہ گرنے سے دپ کر جامحک ہو گئے ریسکیو اور اہل علاقہ کے مسلسل چار گھنٹوں کی کاوش کے بعد جامحک اپراد کی میتے دس فٹ گہرائی سے نکال کر پیپلز پارٹی کے جیالوں پر قبضہ اور کسانوں کا انات زبردستی لے جانے کالزا متاثرہ کسان کے جانب سے عالی حکام سے انصاف کی اپیل دادوں کے رہائشی محمد انور سار کی جانب سے پریس کانفرنس میں رہنما پیپلز پارٹی اور سابقہ مارکٹ کمیٹی چرمن سیف اللہ چاول کی تیار افصل لے جانے اور ذرائی زمین خالی نہ کرنے پر قتل کی دھمکیوں پر اتر آئے مورو میں قتل ہونے والے مختیار سولنگی قتل کا مرکزی ملزم گریفتار پولیس نے مرکزی ملزم شعب کو آلائے قتل سمیت گریفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گزشتہ روز قتل ہونے والے مورو کے مختیار سولنگی کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم شعب کو پولیس نے آلائے قتل سمیت گریفتار کر لیا ہے پولیس نے ملزم کو گریفتار کر کے مقتول کی والدہ سمیت گرفتار کر لیا جبکہ قاتل نے موقع پر اکتیار کیا کہ مقتول میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ موقع پر اکتیار کی کوشش کر رہا تھا موقع پر اکتیار کی کوشش کر رہا تھا موقع پر اکتیار کی کوشش کر رہا تھا موقع پر اکتیار کی کوشش کر رہا موسیقا 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 موسیقا